حبی امسار الہودا عبی رکیب الفیدان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اچھی بات انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے بہت جلدی مان بھی جاتا ہے پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا علم کا دشمن تکبر عقل کا دشمن غصہ سبر کا دشمن لالچ عمل کا دشمن ریا سچائی کا دشمن جھوٹ انسان کا دشمن شیطان دعا ہے اللہ پاک ان سب دشمنوں سے ہم سب کو بچائے خوش رہنے والے لوگوں کی عادات کم بولتے ہیں دکھاوا نہیں کرتے روز کچھ نیا سیکھتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں چہرے پہ مسکراہت رکھتے ہیں فضول چیزوں اور باتوں کو اگنور کرتے ہیں دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے قوے میں پھینک دیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت بے بسی اور بیماری کا مزاق متوڑانا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے یاد رکنا بادشاہ کو فقیر اور تندرس کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ سبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں مومین کے دل میں بسنے والی عورتیں مومین کے دل میں چار طرح کی عورتیں بستی ہیں نمبر ایک اس کی ماں نمبر دو اس کی بیوی نمبر تین اس کی بہن نمبر چار اس کی بیٹی پہلے کی رضا مندی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت ہے دوسرے کے ساتھ دل جوئی اور امدہ سلوک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے تیسرے کے ساتھ احسان اور نیک برطاو کرنا صلح رحمی اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے چہتی کی اچھی پرورش اور تربیت جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب ہے لہذا اپنی تمام تر توجہات کا محور انہی عورتوں کو بنائیں اور ہمیشہ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں جائل اور قید خانے میں موجود قیدی چاہتا ہے کہ اسے قرآن مجید کا نسخہ مل جائے تاکہ وہ تلاوت کر کے اپنی تنہائی اور وحشت کو دور کر سکے ہسپتال میں پڑا مریض خواہش کرتا ہے کہ اسے قرآن مجید پڑھنے کی طاقت مل جائے تاکہ وہ تلاوت کر کے اپنے بیماری کی تکلیف میں کمی اور شفا حاصل کر سکے فوشتہ شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے تلاوت کرنے کا دوبارہ موقع ملے تاکہ وہ تلاوت کر کے اپنے درجات بلند کروا سکے اور ہم تندرست و توانہ اور زندہ لوگوں کا حال کیا ہے آج قرآن مجید کی تلاوت ہماری دسترست اور استطاعت میں ہے لیکن تلاوت کی یہ بغیر ہفتے مہینے اور سال گزر جاتے ہیں کیا ہم بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی خواہش اس وقت کریں صرف خواہش ہی رہ جائے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا اگر ایک دن دو دن بھی انٹرنیٹ ڈسکنٹ ہو جائے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں مگر کئی کئی دن قرآن کریم کی تلاوت اور دوسری عبادتوں سے کٹے رہنے پر کوئی غم اور افسوس نہیں ہوتا اے انسان رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہو قبر سے کیوں نہیں جنت میں جانا چاہتے ہو مسجد میں کیوں نہیں رشوت دیتے ہو غریب کو کھانا کیوں نہیں دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو قرآن مجید کیوں نہیں گانے گاتے ہو درود پاک پڑھتے کیوں نہیں دنیاوی امتحان کے لیے ساری ساری رات جاگتے ہو آخرت کی امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیوں نہیں موسیقی موسیقی